اسلام علیکم فرنس اوپلازم اوفا اوفم کہتے ہیں تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اوپلازم بسیکلی سائٹو پلازم اوفا اوفم ٹھیک ہے نہیں او سائٹ فی میل گمیٹس یا اگ اور اوفم اس کے اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں اوپلازم اب اوپلازم کیونکہ ایک جو زنگل سیل ہے زائیگوٹ کی اگر ہم بات کریں تو زائیگوٹ یہ بنتا ہے جب سپم اور اگ ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب بسکلی سپم اور اگ میں جو زائیگوٹ کا میچر پارٹ ہوتا ہے وہ اگ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک بیبی نے develop ہونا ہوتا ہے وہ بسکلی اگ سے ہی پورا ایک بیبی develop ہوتا ہے ایک جو اگ ہوتا ہے اس ہی نہیں ایک پورے بیبی میں develop ہونا ہوتا ہے صرف اسے سپم سے نیوکلس چاہیے نیوکلس بھی نہیں جنیٹک میٹیرل چاہیے جو کہ اسے require ہے اس کے علاوہ اس بیبی کی body کو بنانا ہے اس کے لیے جتنا material ہوگا وہ بھی cartoplasm میں موجود ہے جو کہ egg کا cartsoplasm کہ Bowl plasm ہے اس کے علاوہ production کے لیے جو material چاہیے وہ بھی اسی میں موجود ہے empire logic ہم بات کریں developmental bi cooperative ہم بات کریں اس میں ایک بیبی کی development کے لیے جو زیادہ تر material require ہوتا ہے وہ ایک egg میں ہوتا ہے اب egg ایک cell ہوتا ہے تو cell کے دو component ہوتے ہیں سیل میں میرے دوسرا سائٹو بلازم تو سائٹو بلازم کے اندر ہی وہ سارا میٹیرل ہونا چاہیے جو ایک جاندار کی ڈیویلمنٹ کے لیے چاہیے اس لحاظ سے جو او بلازم ہے یا سائٹو بلازم آف این ایک گیا وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی کمپوزیشن کے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ کس طرح رینج ہوتی ہیں تو کمپوزیشن کی طرف اگر ہم لوگ آئیں تو ایک جو اب اگر ہم لوگ سائٹو بلازم آف ایک یا او بلازم کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو ایک پورے کے پورے ڈیویلمنٹل پروسس کے دوران جب ایک زائیگورٹ سے ایک انویجول ایک بیبی ایک اورگینزم بنے گا اس کے دوران جتنی بھی میٹیرل چاہیے وہ سارے کے سارا ایک ایگی میں ہوگا وجہ جیسے ہی ڈیویلمنٹل سٹارڈ ہوتی ہے کوئی نئی چیز ایک کے اندر آنے ہی سکتی ٹھیک ہے تو جو اس کے اندر پہلے سے مجود ہوگا وہی چیزیں ڈیویلمنٹل میں یوز ہوں گی تو ایک کے اندر کافی شارٹ مٹیرل موجود ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف کمپوننٹ ہوتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے یاک کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے میں دیویلمنٹل میں یوز کیا جائے گا تو لہذا یاک جو ایک ہوتا ہے اس کے اندر یاک کی اماؤنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس کی ہم لوگ کلاسیمکیشن نیکسٹ پڑھیں گے یاک ڈیفرنٹ پروٹین ٹھیک ہے جی پروٹین ہوتا ہے یاک کے اندر واتر ہوتا ہے دین اس کے اندر لیپو پروٹین ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر امائنو ایسٹ سیکونس ہوتے ہیں یا امائنو ایسٹ جسے ہم پولی پپٹائیڈ کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نورملی میجر طور پر جو یوگ ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ایک زائیگوڈ یا ایک امبریو ٹھیک ہے جی وہ امبریو کرتا ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے ایک امبریو یوٹیلائز کرتا ہے ان سبھی چیزوں کو کب جب اس کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک امبریو ڈیویلمنٹ جب ایک امبریو اس کے اندر respiration کے لیے جو material چاہیے وہ material اسے باہر سے تو ملے گا نہیں respiration کے طرح اسے جو بھی توڑنا ہے یہاں انرجی کے لیے اس نے metabolism اس کے sell میں جس type کا بھی metabolism ہے جس میں انرجی کی requirement ہے اس کے لیے جو material چاہیے جسے توڑ کے انرجی بنائے گی وہ اسے باہر سے نہیں ملے گا وہ اسے sell میں ملے گا تو sell کے اندر york کے اندر یہ جو material مجود ہوتا ہے ایک developing embryo وہ material utilize کرتا ہے اور اس سے جو انرجی ملتے ہیں اس کی developmental process اسے carry on رہتے ہیں اب اس کے بعد یوک کے بعد جو دوسرے نمبر پہ اس کے اندر چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے جی سیل کے سائٹوپلازم یہاں اوپلازم کے اندر وہ ہوتا ہے رائبوسوم تو دوسرے نمبر پہ ایک جو ایگ ہے اس کے سائٹوپلازم کے اندر جو دوسرا کمپوننٹ ہوگا وہ ہوگا ہے رائبوسوم اب ہمیں پتا ہے رائبوسوم جب ایک ڈیویلیمنٹل پروسس سٹارٹ ہوتا ہے کلیوچ ہوتی ہے ابداستولہ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ریپڈ سیلٹ ویجن پروسس ہوتی ہے اب سیلٹ ویجن کے اندر مائٹارٹک اپریٹرز بھی بنتا ہے پروٹین بھی بنے گی کروموسوم کی کوئلنگ ریکوئلنگ ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ بہت دوسری پروٹین سٹکچر ہمیں ضرورت ہوگی ان ساری پروٹین کو بنانے کا کام رائبوسوم کا ہوتا ہے تو ایک ڈیویلیپنگ ایک بریو یا ایک ایک کے اندر ملینز آف رائبوسوم کی اماؤنڈ موجود ہوتی ہے جیسا رائبوسوم کی اماؤنڈ کیوں چاہیے کیونکہ رائبوسوم ہمیں پروٹین کے لیے چاہیے پروٹین پروڈکشن میں یہ کام آتے ہیں تو پروڈین پروڈکشن کے لئے رائبوسوم چاہیے ہوتے ہیں اور ایک سی ارچن کے اگر ہم لوگ بات کریں اس کے اندر اپروکسی میلینز آف رائبوسومز ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں ملینز رائبوسومز مجود ہوتے ہیں سی ارچن کے ہم لوگ بات کریں سی ارچن کے اندر جو اس کا اوپلازم ہوتا ہے جسے اوپلازم ہم لوگ یہاں پہ گئر اس کے اندر ملینز آف رائبوسوم موجود ہوتے اچھا اب رائبوسوم بنانے کے لیے ٹرانسلیشن کا پروسسس یوز ہوتا ہے تو ٹرانسلیشن کے پروسسس میں ٹرانسفر آرنے بھی چاہیے ہوتا ہے جو مسینجر آرنے کے پر بائنڈ کرنا ہوتا ہے تو ٹرانسفر آرنے دوسرا مارا کمپوننٹ ہوگا جو کہ او پلازم کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہوگا مارا بہت ٹرانسفر آرنے اب یہ ٹرانسفر آرنے ہوتا ہے یہ رائبوسومز کو ریکوائر ہوتا ہے دورنگ دا پروسسس آف ٹرانسلیشن جب پروٹین بنانی ہے اس پروسسس میں کیا ہوتا ہے کس پروٹین امانو ایسڈ کے سیکونس سے بنے گی وہ جو سیکونس کے لیے امانو ایسڈ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر آرنے کے اوپر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسفر آرنے پھر زہر سی بات ہے اگر رائبوسوم ہے پروٹین بنانی ہے تو پھر ٹرانسفر آرنے پھر ہوگا تو سی ارچن کی ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں سی ارچن کا جو اوپ لازم ہوتا ہے اس کے اندر ٹنٹو ریس ٹو پاور ٹویلو ٹرانسفر آرنے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سو سی ارچن کے جو سائٹو بلازم ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سی ارچن کے ایک کے سائٹو بلازم میں ٹنٹو پاور ٹویلو ٹرانسفر آرنے مجود ہوتے ہیں نیکسٹ اب ٹرانسلیشن کے پروسس میں ہی ابھی ہم صرف پروٹین کی ابھی بات کریں تو رائبسوم نے پروٹین بنانی ہے یہ ٹرانسفر آرنے کو جوڑے گا لیکن کس کے اوپر جوڑتا ہے تو ہمیں پتا ہے ٹرانسلیشن کے دران ٹیمپلیڈ کے طور پر مسنجر آرنے کام کرتا ہے تو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایک سائٹو پلازم آف ایک ہے یا او پلازم ہوتا ہے اس کے اندر لارج امانٹ آف مسنجر آرنے مجود ہوتا ہے وہ مسنجر آرنے depend upon the condition cleavage کس طرح کی اور یہ بلاسٹولہ گریسٹولہ سٹیج ہے اس دیوریشن کے لئے ایسے مسنجر آرنے پروٹین بنانے کے لئے رائبسوم کے پاس آتے ہیں جس کی وحیسے کیا ہوتا ہے رائبسوم پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں تو فائٹلائزیشن یا فیمیل کے اندر جب ایک ایک بن جاتا ہے اور اگر ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تب اس کے اندر ملینز آف مسنجر آرنے پہلے سے ہی بن چکے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا اگلا کمپننٹ ہوگا جو کہ ایک او پلازم کی اندر مجود ہوتا ہے then اس کے بعد آتے ہیں اب کچھ مورفوجینک ڈیٹرمننٹ کریکٹر ٹھیک ہے جی جو اگلا کمپننٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے مورفو لوجیکل دیٹرمننٹ ٹھیک ہے جی ایک سیل کے سائٹ اپلازم اگ کے جو سائٹ اپلازم ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے کمپننٹ ہوتے ہیں جو کلیویج کے دوران ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں unevenly ٹھیک ہے کچھ ایک سیل میں چلے جائیں گے کچھ ایک سیل میں چلے جائیں گے وہ کہتے ہیں ڈیٹرمنیشن کے پروسس میں بہت زیادہ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں ان فیکٹرز کو جو کہ اس کی جو فیزیولوجیکلی بنے گا ٹھیک ہے جو سیل کو اس کی فیزیولوجیکلی ڈیفرینشیئٹ ہونے میں مدد دے رہا ہوتا ہے ان فیکٹرز کا مورفوجینٹیکل یا مورفولوجیکل ڈیٹرمننٹس کہتے ہیں یہ بھی ایک سیل کے اندر موجود ہوتا ہے جب ایک ایک دیوائیڈ کرتا ہے تو یہ ڈیفرینٹ سیلز میں unevenly ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں جس کی ویسے ڈیفرینشیئشن کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں مدد مل رہی ہوتی ہے تو جو اگلا کمپننٹ ہے ہمارا جو او پلازم کے اندر ہے وہ ہے مورفوجوجیکل ڈیٹرمننٹ فیکٹر then اس کے بعد جو اگلے نمبر میں ہماری بات آتی ہے کہ سیل کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں جو سٹکچر افیکٹ اس میں پڑھ چکے ہیں یہاں پہ ہم لوگ صرف اس کی تھوڑے سی ڈیٹیل بڑھیں گے وہ کیا تھا جی وہ تھا کارٹیکل گرنیولز ٹھیک ہے جی کارٹیکل گرنیولز کیا ہوتے ہیں یہ پیریفر سائٹ آف دا سائٹوبلازم سائٹوبلازم کی پیریفر سائٹ کی طرف موجود ہوتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز کو کٹرول کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم نے بعد میں پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ ریپیرنگ کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جب سائٹوبلازم جو سپم ہوتا ہے وہ رپچر کر کے اندر آتا ہے تو وہاں پہ جو سراخ بن جاتا ہے اس کی ریپیرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے اگر ہم لوگ اس کے اوریجن کی بات کریں تو جو ایک ہوگا اس کے سائٹوبلازم کے اندر گالجی اپریٹرز میں موجود تھا وہ گالجی اپریٹرز کچھ ویزیکل سکریڈ کرتی ہیں یہ ویزیکل ہی کارٹیکل گرنیولز بنتی ہیں جو کہ ایک سیل کے سائٹوبلازم میں موجود ہوتے ہیں اور وہ کون سا سیل ہوگا فیمیل گیمیٹک سیل کہلائے گا ٹھیک ہے جسے ہم لوگ ایگیاں اووم کہتے ہیں اور کیونکہ یہ ایگیاں اووم کے سائٹوبلازم کا ذکر ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ اوپلازم کہلاتا ہے اور اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے یاک کی ہم نے بات کی ٹھیک ہے ریباسوم کا بات کی پھر ٹرانسفر آرنے مسینجر آرنے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ مورفولوجیکل ڈیٹرمنٹ فیکٹر دن کارٹیکل گرنیولز ٹھیک ہے جی کارٹیکس گرنیولز بھی نگے ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز اور ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں جو ایک ٹپیکل جو اووم ہوگا یا او سائٹ ہوگا اس کے اندر موجود ہوتے ہیں